بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے صاحب سے لوگ بہت خواب دیکھتے ہیں اور جب خواب دیکھے جاتے ہیں تو ان کو پورا بھی کیا جاتا ہے تو لنڈن سے ایک صاحب آئے پاکستان میں اپنا فیوچر دیکھنے کے لیے کہ شاید دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں وہ بزنس کر سکیں گے کہ نہیں لیکن اب لگتا یہ ہے کہ سارا پاکستان ان کے پیچھے ہے اور ان سے یہ پوچھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی اب آپ پاکستان میں ہی رہیں اور یہ ایک مہمان ہے ساکب آزر صاحب ہی اسے سی او آف اینے بلرز سر اسلام علیکم سی سر سب سے پہلے تو سنسیشنل ساکب یا سویٹ ساکب ایسے بھی ہوتا ہے سر ایسے ہی ہے کامنس ہوتی ہے جس میں پیشنس لیول بکر ہمارے کام میں بہت زیادہ پیشنس چاہیے ہوتا ہے تو اس میں سویٹنس یو مست نید سویٹنس اوکی 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 میں بہت جگہ پر صرف بات سنی کہ اگر جب زندگی کا وائے کلیر ہو جائے تو ہاو بہت ایزی ہو جاتا ہے اوکی 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 پاکستان اوکی 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 ہمیشہ میرے سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ what does success means to you because میں خود e-commerce seller تھا بہت سالوں سے in england اور 8-9 سالوں سے بہت ہی successful selling کر رہا تھا دنیا کی سب سے international market میں but میں خود successful تھا but it was just success for me but what I feel was کہ success was when I make other people successful so that's why I came back to Pakistan کہ let's share the knowledge with the people and then let's try to see if we can make other people successful great ایک اور چیز ہوتی ہے کہ when a person is he has this thing in his mind but the people they don't comprehend what that person is saying so any difficulty that was created here when you came to Pakistan well huge huge obviously I think what I feel is کہ یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے کہ آپ satisfy کر سکیں in a services level because ہم services دے رہے تھے لوگ کو اور especially in Pakistan when you try to give services to the people اور ان کو خوش کر na جو کہ what I feel was کہ یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے یہاں پر تو اگر آپ برگر کے لئے کیچپ نہیں دیتے تو پھر آپ نراز ہو جاتے ہیں جو کہ ایک example ہے تو ہم لوگوں نے ڈھان لی کہ پاکستان میں لوگوں سرویز دیں گے پورے پاکستان کو اور پاکستان کو ام e-commerce کا بنائیں گے یہاں سے e-commerce کا talent کریں گے اور اس کے لئے ہم نے کہ نو میٹر ورڈ ہم یہاں سے لیورز بھی نکالیں گے اپنے اور ہیٹرز بھی جو کہ ایک نیچر ہے جس میں we will not be able to please everyone but let it be so اس میں ہم نے بہت سارا ڈیوکلٹی فیس کی جس میں بہت سارے لوگوں نے شروع میں ہمیں بہت اور لوگوں نے اس کو نہیں اتنا سیریس لیا پھر ساتھ ساتھ چلتے کہ کار وہ چلتا گیا آج جب یہ ریکارڈ ہو رہا ہے نوویمبر دوہزار بیس لاکھوں لوگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں پورے پاکستان لاکھوں لوگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ جو منٹرز یا ایک منٹرز ہوگا لوگ اس کے ساتھ سیلفی ہم نے تو زندگی میں سوچا تھا کہ ہم اپنے منٹرز یا ٹرینرز کے جاتھ جا گے کبھی سیلفی لیں یا جائیں گے یا اس کے ساتھ ایک پراؤڈ فیل کریں کبھی نہیں ایسا زندگی میں سوچا گیا مطلب لوگ آج ایک انڈسٹری لیکن ایک ایٹ انڈسٹری کے لئے ایک ایٹ انڈسٹری گراب لیکن ایٹ انڈسٹری لیکن ان کے لحاظ سے کووید جہاں دنیا میں آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کووید تو آپ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں کوئی چیز مطلب بہت بڑی اپرشونیٹی تھی اس بزنسز کے لئے جو کہ ڈیجٹل تھے مینز اس بزنسز کے لئے جو کہ ورچل سٹورز تھے بگوز ہم نے دیکھا جو لوگ ابھی بھی اول سکول میں جاتے تھے جن کے پاس ای کامرس فسیلٹی نہیں تھی جو کہ جیسے ہم نے دیکھا ایک زارہ بہت بڑا برینڈ تھا جس کے بارہ سو سٹورز بند ہوئے ٹوائز آرہ دو سو سٹورز بند ہوئے لیکن جو لوگ ای کامرس پہ تھے ان کی جو سیلز تھی اگر ہم ایمازون کی بات کرتے ہیں دنیا نے 83% لوگوں نے اپنی کوس کٹنگ کی لیکن جو کووڈ میں جیسے ایمازون ہے اس میں ایک لاکھ پچھتر ہزار لوگوں کو ہائر کیا گیا نئے لوگوں کو ہائر کیا گیا اس پچھلے پنڈیمک کے دوران درستا کہ ایک مجھے چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں یہ میرے ویسی ایک سوال آپ کے ساتھ ہے پاکستان 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 انڈیا انڈیا مارکت انڈیا جو ہائی پوزیشن پہ ہیں انڈیان آپ کو مایکرسوفٹ کے بھی یہاں پہ کم لوگ نظر آتے ہیں وہاں پہ امیزون ابھی میرے خیال میں پاکستان میں بہت کم ہے لیکن انڈیا میں اس کا امپاکٹ بہت ہے اگر پاکستان کی بات کر رہے ہیں وہ انڈیا سے بہت ساری چیزوں میں آگیا ہے پاکستان کی e-commerce انڈسٹری ون بلین ڈالر کیا اور انڈیا کی e-commerce انڈسٹری ہے دو سو ساٹھ بلین ڈالر کی مہتب بہت ڈالر کی میں نے خود انڈیانز کے ساتھ کام کیا میں خود انڈیانز کو لیڈ کرتا تھا میں انڈیانز میرے نیچے چھبیس سے ستائیس لوگ کام کرتے تھے انڈیانز ٹیلنٹ ویز وہ جس لیٹل پاکستانی لوگوں کے ذاتہ اگزاکی ہمیں صرف صرف ایک سسٹم چاہیے جو کہ آپ کو سکھا سکھے کہ how to behave in different types of situations جو کہ ایک انڈیانز ہیں اور جو کہ ان ڈیفرن سکھمس میں ہماری جو نیچر ہے وہ ہم نے شو بازی بہت کرنی ہے ایک اکثر ہیدرابادی انڈیانز کے ساتھ کام کرتا تھا آپ ان کے ساتھ ان کی سٹائل لیونگ سٹائل کو دیکھیں وہ یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس بینک سے گاڑی لے سب سے پہلے نہ کہ میں شو مار دوں پاکستان میں سب سے پہلے میں بینک سے گاڑی لے سب سے پہلے میں دکھا دینا ہے اپنے ہم سائیوں کو کہ میرے پاس گاڑی ہے پہلے اپنی نیسیسری چیزیں تو میں پوری کروں یہ لائف سٹائل اور مائنڈ سیٹ ہمیں چینج کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے ہماری ڈیفرنس ہے ڈیفرنس ہم نے یہی تو فوکس رکھا ہمارا مشن کیا ہے ہمارا مشن ہے کہ ہم نے پاکستان کو کس چیز سے ریکگنائز کرنا جیسے آپ نے آئی ٹی نام لیا کہ انڈیا کو آئی ٹی سے جانا جاتا ہے فلپین کو ورچال اسسسٹنٹ یا اس طرح کی چیزوں سے جانا جاتا ہے ڈیفرنٹ کنٹریز کو ڈیفرنٹ چیزوں سے جانا جاتا ہم نے کہا پاکستان کو ہم نے ای کامرس بنانا ہے ہم دیکھیں 2021 میں ورلڈ اکانومک فورم کی رپورٹ ہے کہ 2021 میں جو جوبز ٹرینڈ کریں گی وہ ای کامرس کی ٹرینڈ ہو چکے ہوں گے 2030 میں almost 80% of businesses ڈیجٹل ہوں گے ابھی سے ہی ریڈی ہون ہے تو یہ کہ we need to start this from now onwards to make this a Pakistan as e-commerce hub ہم لوگ یہ نہیں سوچ سکتے کہ ابھی بھی کہ ہم لوگ cash on delivery and all this پہ لگے ہیں ابھی بھی بھی مطلب جب آپ نے بزنس start کیا تھا یہاں پہ تو آپ کو بہت زیادہ لوگ آئے ہوں گے اور جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ کاکہ تینوں کی پتہ کاکہ کی تو کی سمجھنا ہے کہ ساری بزنس پار ٹائم گزر گیا ساری پوری زندگی گزر گئی تو ان کو سمجھانا سب سے زیادہ مارکٹس کو سیگمنٹ کیا ہم نے یہ نہیں کہ ہر بندہ ہی دنیا کی سب سے بڑی مارکٹ پلیس میں آجائے ہم نے اس کو سیگمنٹ کیا کہ جو بندے لوکل ہیں وہ کس مارکٹ پلیس پر سیل کریں جو جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ سکیل سیکھیں جس کے پاس کچھ پیسے وہ کس ہر دودھولے کو ہی کہہ دیں کہ آپ آکے کام کرنے شروع کر دیں تو ہم نے اس کو چیلنج تو ہمارے پاس ضرور فیس آیا تو ہم نے جیسے سٹوڈنٹس ہیں سٹوڈنٹس کو پیسیو انکم کا مائنڈسیٹ کے رہے ہیں انکوبیشن سنٹرز کول رہے ہیں کہ رہا دن یو جس کنٹینیو دو سٹیڈی چار سال کے بعد بھی نکل کر ایک انٹرنشپ کے مائنڈسیٹ کے ساتھ نکلتے ہیں تو کیوں نہ چار سال کے ساتھ ہی پیسیو انکم کے ساتھ نکلیں کہ آپ پیسیو انکم بھی سٹارٹ ہوئی یہ ہم کلچر چینج کر رہے ہیں اب ہم ایک سال کی ای کامرس کی سپیشل آئیزیشن سٹارٹ جو پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی اور جو کبھی نہیں ہوئی تھی یہ ہم سٹیپس لے رہے ہیں جو کہ پریکٹیکل سٹیپس ہیں ٹو کمپیٹ جس کے ساتھ ہمیں پوزیتیو نیس بہت زیادہ لوگوں سے ملتی ہے جو بہت بڑی اچیمینت بزنس میں کون ہے انسپیریشن تو ہم ہمیشہ میں دیکھتا ہوں کہ انویشن کہاں سے آتی ہیں کون سی اچیمینت جو کہ آپ کو جس میں انویشن جو سب سے بڑی چیز کی گئی جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس صدی کی سب سے بڑی جو ہماری کہلیں کہ صدی کی سب سے بڑی انویشن ہے وہ ہے ہمارا سمارٹ فون مطب یہ اچیمینت جو آت سے بیس سال پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اسے تشیر بھی گھنچ سکتے ہیں کہ نہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ بیس سال پہلے کسی کے پاس پاک ٹیل ہوتا تھا تو ہم سوچتے تھے کتنا امیر بندہ ہے اس کے پاس پاک ٹیل ہے اور وہ پاک ٹیل خود بھی نہیں اٹھاتا تھا ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے لوگ زیادہ سے زیادہ گول اورینٹید ہوتے ہیں تو ان کی اپنی فیملی لائف جو ہے وہ بڑی ڈیٹرپ ہوتی ہے اٹھارہ گھنٹے بیس گھنٹے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی یہی والا سین ہے یا کوئی نہ کوئی اور مطلب یوں بیلنسی یور لائف ان دس رگار نہیں یہ بلکل میرے ساتھ بھی ایسا سین ہے بہت زیادہ ہے یہ کہ شروع میں تو یہ ایسا تھا کہ صبح میں مطلب میں شروع میں سٹڈی کرتا تھا رات کو میں مطلب اپنے رات کو میں جوب کرتا تھا پھر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ صبح جوب کرتا تھا رات کو سٹڈی کرتا تھا تو مطلب کام یہی سوچتا تھا کہ آخر کرنا کب ہے کام اپنا پھر یہ تھا کہ سوتا کام تھا اور پھر رات کو یہ سوچتا تھا کیا کہ کبھی اپنا کام شروع کرنا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی مطلب آپ نے نیند کم کی پھر فیملی کو ٹائم کم دینا شروع کیا پھر کہیں کبھی نہ کبھی تو کہیں نہ کہیں سیکر فائلز کرنا ہے in order to achieve something rather than you just continue Your favourite player time activity کیا ہے جس میں آپ بہت ریلیکس ہوتے ہیں اکثر میں نیٹ فلکس دیکھتا ہوں جس میں I just see جو کہ میرا favourite topic ہے scientific related movies I really like it جو کہ ایک بہت بڑی ہے جو ہماری یونیورس ہے جو galaxies the way these universes جو اللہ has created it really amazed me کہ یہ ایک بہت بڑی یونیورس ہے کہ اس کو جتنا مرضی آپ study کر لیں this is never ending تو اس طرح کی movies اور اس طرح کی topics اس طرح کے انسان ہیں کہ جو کہیں کہ مارس پہ اگر یہاں پہ زمین مل رہی ہے تو آپ مارس چلے جائیں یہ والا نہیں ہے اتنے زیادہ ایڈونیورس نہیں ہے اتنا بالکل نہیں ہے لیکن یہ کہ I always like to explore ایسی چیزیں جس میں امیشہ دیکھا جا سکے کہ آخر یہ یونیورس کتنی کتنی ہے مطلب I always like to see things dig in into things and make up with all those okay movies inspire کرتی ہیں ان کے علاوہ fiction اور اس کے علاوہ یا logical scientific movies کے علاوہ نہیں scientific movies کے علاوہ مجھے بالکل inspire اور کوئی نہیں کرتی مطلب these are all ایڈین کا شوک ایڈین کا شوک ایڈین کا شوک بالکل نہیں ہے اگریزی والا یا اردو والا شوک یا اگریزی والا شوک ایڈین کا شوک نہیں تھا لیکن کہ I will be able to write the book because I was not a bright student تو مطلب یہ کہ یہ book میں نے اپنی experience سے لکھی کہ آپ کیسے passive income generate کر سکتے ہیں rather you just continue to focus on your one income always have multiple passive income streams اچھا ایک layman کی بات میں اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو جتنے بھی آپ کی ڈیکرمز ہیں corporate ڈیکرمز it has gone down the drain you just you need just visuals the digital and that's it so ان کے رہا سے آپ کی personalities کو یا corporate culture کو کوئی دھچکہ لگے گا نہیں exactly مطلب دیکھیں corporate cultures جو ہیں ہمارے اس وقت because وہ بہت زیادہ ایک ایسی چیز ہے جن کے ساتھ people look up to them that I want to be there at this position and with all these things you're just there with this e-commerce thing there and with no cultures and all those things you're just into it you know the art and that's it exactly if I understand it correctly if you see if I talk about ourselves do your own business for example in our company we are saying you should be a self-employed when we are hiring our own employees so we have 11 offices in Pakistan where the people are working so we do not stop our own people we are also doing their own employees means on a lighter note grapevine can develop politics and all those things I think this is not in e-commerce but people are human they are in every place you cannot stop it so you can do it if we talk about HR if HR and you can do it in which way we always talk like in a friendly environment basically recently we have started like a friendly cricket game series like our 11 offices in Pakistan we have an enablers team of 11 11 team in every city this is a healthy activity then there are rewards who perform good then there are different co-organizations it's just like to engage people and then giving a healthy positive activities gender equality mostly ladies are there they are into this and they learn this art quickly than the men exactly basically because this work you can sit from home because you don't need to go out mainly ladies can do this this type of training from home via online challenge so you don't need to be physically coming into it we are very successful students who are very good earning so especially ladies should more come into it rather than boys it is much better that husbands if they have married or brother or father they don't have so much tension that they are sitting in the house and if they are earning I think that would be better our very success story who are very good earning our part of the team too and at this time the family who are so happy that they are so respect they are so respect so that they are not saying that you have respect to the family so they are earning so they are not doing such examples it does not mean that you have to gain respect then you have to make money but there are such examples that people are doing and they can do even that they have three children so there are such examples that I think another concern is that if the whole world is going to e-commerce so we should start at school level or college level what do you say? بالکل پورے پاکستان میں اس وقت ایک بھی e-commerce کی ڈگری نہیں ہے پورے پاکستان میں اور نہ ہی کوئی ایسا college سارے کومیس کی college ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے پیہ چیسی میں ایک پریزنٹیشن دیا جس میں پر پرپوز them to change commerce colleges تو we are working on this to see how we can change commerce colleges to atleast one college ہی e-commerce कलیج بنا Hai جس میں ہم ایک نیا ترمید ایک کام باقی colloj جس آپ کو کیا تو گاchan ہے تمjerig آپ کا جاتا کہ کوئی کرنے deliberate بھی کیا تعالی اسی طرق ہے آپ کو گنگ رہا کہتے ہیں اس quien قریب ہے ڈ��을کے لگا کلک یا بھنا چھیک نہیں ہے یہ بیسے نیسے بھی میینکڈے کے چیزتے ہیں بہت سارے سارے مکرونہeries ڈالہ ح التوجہ کرے آپ نہیں مکرینہ مکرین کا فکارeda تو کسی اپن lider کو صورتک ہ Slim مل اور بھینیل is ڈال 1500 سے اپنے پاکستان میں جاندًا پود پود برینوی میں اتار کے بات کر رہے ہیں میں دکھر میں جاند گھرándو رہا ہے میں اطلاểu کی رہا ہے ایسا اگر میں کوئی کہ کسٹمی سیویز میں کشی کی آنکھوں میں ہوتا نہیں کرتے ہم سپیکھ پیپل سے سبنیوں میں بے ہیں کیونک کو میناہ لکھنییں ہی سکلی پہل کر وقت آخری کمیونکیشن سکیلس، جناتید ہی اندرینی کانیشن کے ساتھ اور اگر ہی دوسرے تکیلس کیسے ایک دوسرے سے بہیو کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مجھے دوسرے کا خیال رکھتے ہیں ہم ایک دوسرے کو راستہ تک نہیں دیتے ہیں ایسے ریلی فیل ریلی سوری فر دی پیپل ایک دوسرے سے لڑتے ہیں کہ ہمیں ایک سے آگے نکلنا ہے میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے آپ سے آگے نکلنا ہے لیکن کوششن یہ ہے اس نے آگے نکل کر پہنچ کر کرنا کیا ہے جا کر بیٹھ رہی ہے گھر کیا کرے گا بیٹھ رہی ہے دو منٹ بعد چلا جاتا کیا کرنا تھا یہی نہیں کہ میں ہورن دیکھ کر کسی کی دلازاری کر کر پہلے جانا ہے صحیح یوکے کی جو کلچر ہے اور پاکستان کا کلچر ہے ہیلو فر ڈیفرنس ان کے کلچر سے جب آپ یہاں اس پارے کلچر میں آئے تو ایک وہ والا تو ایک سچا مچھا شوق جو ہے وہ سچ مچھ کا لگا ہوا ہو کا سب سے بڑا شوق مجھے ڈرائیونگ میں لگا کہ جہاں وہاں پر جب میں گاڑی میں ڈپر مارتا تھا یہ تھا کہ آپ نے جانا ہے یااں پر گاری میں ڈپر مارتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میں میں جانا ہے تو وہ بہت ہی اچھا ہو تھا تو وہ بہت زیادہ ایک تھا کہ کلچر اور دو بہت زیادہ ڈیفرنی اپر جب پاکستانی پیپر خوبی نہیں یہاں پر بہت مشکل سے ہستے ہیں یہ کہ وہاں پر وحام پر ایکشلی ایسی کہ یہاں پر یہ کہ ٹینسان فری لوگ ہیں یہاں پر کوئی مسلا نہیں ہے وہاں پہ ایک سٹریس لیول کافی زیادہ ہے انگزائیٹی بہت زیادہ ہے لوگوں میں کیونکہ یہاں پہ ہمارا جو کمبائن فیملی سسٹم ہے جو پیرنٹس ہیں ہم جو گھر میں رہتے ہیں یہ کلچر بہت زیادہ ہے وہاں پہ لوگ اکیلے رہتے ہیں پیٹس کے ساتھ رہتے ہیں وہ جو لائف ہے that's life is not really a life for the long term وہ پیٹس نے بولنا نہیں ہوتا نا جی تو وہ ان کے لئے آز میں بیجا کہتا ہے وہ ان کے ساتھ آپ دور سے لائف اچھی لگتی ہے آپ کو جو ایک یونگ بندہ ہے ایک رنگین لائف لگتی ہے اس کو but as a long term اگر آپ اس کو with a family دیکھیں and all that that life is not sustaining okay last question آپ کے family کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب آپ کے success آپ کا اپنے اوہ کرتے ہیں you owe your success to I remember وہ کہتے ہیں کہ behind every success there is a woman and behind every failure there are a number of women so آپ ان میں سے کون سے definitely parents parents I think the father and mother these people are the one who are who praise days and nights بہت دعائیں کی اور ان کی دعاوں کے علاوہ I don't think so I deserve all these success without without their prayers I don't think so کہ یہ سب بچی من جو ہے یہ فول فلسکی تھی 10 years down the line where do you see enablers I see this is the world number one company in e-commerce and the one-stop platform for anyone whoever wants to do an e-commerce business in the world they should be choosing enablers three words about enablers Pakistan e-commerce hub okay and you are adamant that you would make Pakistan an e-commerce hub انشاءاللہ okay we believe جس طرح کی باتیں اگر یہ اپنا پیغام جو کہ e-commerce کا ہے پورے پاکستان تک پہنچا سکیں تو ہم ایک سپیرر پاکستان انشاءاللہ بنانے میں کامیاب ہوں گے اور ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ آئی ٹی سے ای کامیٹ سے دنیا کو اور اپنے آپ کو سکسیسفل کر سکتے ہیں تینکیو بہر مجھ